اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسود گن شکر رحمت اللہ علیہ اور ایک ہندو عورت پشپا دیوی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام سن 620 ہجری میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو اہل معرفت کو ہمیشہ والحانہ محبت کا سبق دیتا رہے گا قیام دہلی کے آخری دور میں حضرت خاجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ علیہ نے حضور بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو اپنے وضو کی خدمت پر معمور فرما دیا تھا ایک دن عجیب اتفاق ہوا کہ سردی کا موسم تھا اور رات کو آگ ختم ہو گئی تھی نماز فجر میں پیرو مرشد کے وضو کے لیے پانی گرم کرنا تھا اس لیے بابا فرید رحمت اللہ علیہ آگ کی تلاش میں خانکہ سے نکل کر بستی کی طرف روانہ ہو گئے یہ سوچ کر دروازے دروازے پھرتے رہے کہ کہیں کسی مکان میں کوئی جاگ رہا ہوا تو آگ کا سوال کر دوں گا خوش کسنتی سے بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کو ایک گھر میں کسی کے چلنے کی آہت مسعود ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ تیزی سے آگے بڑے اور دروازے پر دستک دی مکان کی مالکہ ایک جوان اور شریر ہندو عورت پشپا دیوی تھی اس نے پردے سے جھان کر دیکھا تو اپنے دروازے پر ایک خوبصورت نوجوان کو کھڑے دیکھا عورت نے شوخ لہجے میں پوچھا تمہیں کسے ملنا ہے حضر بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ عورت کے لہجے کی شرارت کو محسوس کر کے لرز گئے مگر مجبوراً آپ رحمت اللہ علیہ کو جواب دینا پڑا مجھے کسی سے ملاقات نہیں کرنی خاتون میں تو ایک ضرورت مند شخص ہوں اور آپ کے دروازے پر آگ لینے کے لیے آیا ہوں عورت آپ رحمت اللہ علیہ کے مزاج اور مسلک سے واقف نہ تھی اس لیے دل بستگی کی باتیں کرنے لگے حضر بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ نے اپنا سوال دورایا اور درخواست کی کہ انہیں تھوڑی سی آگ دی دی جائے اور شرارت سے باز نہیں آئی کہنے لگی آگ بلا معافظہ نہیں دی جاتی حضور بابا فرید نے معافظہ دریافت کیا تو بڑی بے باقی سے بولی اپنی ایک آنکھ نکال کر دے دو اور آگ لے جاؤ وقت گزرتا جا رہا تھا اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو یہ فکر پریشان کر رہی تھی کہ اگر آگ نہیں ملی تو حضرت شیخ وضو کس طرح کریں گے اور اس شریر عورت کا یہ حال تھا کہ آگ کے بدلے آنکھ طلب کر رہے بلاخر آپ رحمت اللہ علیہ نے مجبور ہو کر اس فتنہ گر عورت سے کہا میں آنکھ تو نہیں نکال کر دے سکتا مگر اسے پھوڑ ضرور سکتا ہوں آپ آگ لے کر آئیے بابا فرید سرکار نے اتنا کہا اور آنکھ کے ہلکے میں اپنی انگلی پیوست کر عورت ابھی تک اپنی شرارت کو ایک دلچسپ کھیل سمجھ رہی تھی مگر جب اس نے بابا فرید سرکار کی استراری حالت دیکھی تو خوف زدہ ہو کر کہنے لگی تم آنکھیں رہنے دو میں آگ لے کر آتی ہوں عورت اپنی شرارت اور زد سے باز آگئی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی اسے پتہ بھی نہ چل سکا کہ اس کشم کش میں بابا فرید سرکار کی آنکھ بری طرح زخمی ہو گئی ہے پھر جب وہ آگ لے کر آئی تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اس کا شکریہ دا کیا اور تیز رفتاری کے ساتھ خانکہ کی جانب روانہ ہو گئے حضرت خایعہ کتب ادن بختیار احمد کاکی رحمت اللہ علیہ نے بابا فرید سرکار رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھ پر رومال بندہ ہوا تھا بابا تمہاری آنکھوں کیا ہوا حضرت کتب رحمت اللہ علیہ نے وضو کرتے ہوئے اپنے مرید خاص سے پوچھا کچھ نہیں شیخ آنکھ خراب ہو گئی ہے حضرت بابا فرید نے صورتحال کو چھپاتے ہوئے عرض کیا حضرت خایعہ کتب ادن بختیار احمد کاکی مسکرائے اور فرمانے لگے بابا اگر آنکھ آئی ہے تو کھول دو سوائی ہے یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے پیرو مرشد کا حکم سن کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ نے زخمی آنکھ سے رومال ہٹا دیا اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کو شدید حیرت ہوئی کہ آنکھ میں برائے نام بھی تکلیف باقی نہیں حضرت خایعہ کتب ادن بختیار احمد کاکی کی اس کرامت کا آج بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے ناظرین بابا فرید صلکار رحمت اللہ علیہ کی نسل کے جتنے لوگ بھی پاکو ہند میں موجود ہیں ان کی دائیں آنکھ چھوٹی اور بائے قدرے بڑی ہوتی ہے یہ فرق کسی دوسرے خاندان کے لوگوں میں بھی پایا جا سکتا ہے مگر ہم اسے اتفاق ہی کہیں گے یا شاید کرامت کہ اس کے برعکس جس قدر بھی فریدی نظر آپ کو آئیں گے ان کی آنکھ میں یہ علامت یقینی طور پر پائی جاتی ہے واللہ عالم بھی سواب کیونکہ یہی شان ہوتی ہے اور یا اللہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ